یہ ایک سوال علی صاحب نے کیا ہے کہ خواب میں کوئی بزرگ یا روحانی مشہد مخصوص تعداد میں کوئی قرآنی آیت درود پاک یا آسماء الحسنہ پڑھنے کی ہدایت کریں تو کیا صاحب خواب اس ہدایت پر عمل کر سکتا ہے کسی ایک موقع موقع پر اس سلسے میں ہم نے گفتگو کی تھی اور میں نے اس زمن میں دو واقعات بیان کیے تھے کہ بہت ینگ ایج بھی جس زمانے میں میں بغیر کسی سے پوچھے بغیر رہنمائی کے بے تحاشہ وظائف پڑھ رہا تھا تو ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں جو ہی آنکھیں بند کرتا تھا تو بند آنکھوں سے ہوا میں ایک ایسی آیت لکھی آتی تھی جو مجھے بے پناہ پسند ہے ان اللہ الا کلی شاین قدیر اور ساتھ ہدایت آتی تھی کہ اسے پڑھو اسی طرح اگر میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو آسمان پر بہت بڑی بڑے سائز میں لکھی ہوئی یہی آیت آتی تھی ان اللہ الا کلی شاین قدیر اسے پڑھو دیوار کی طرف دیکھتا تھا تو وہاں لکھی ہوئی دکھائی دیتی تھی لیکن کوئی ایسی وجہ ہوئی کہ میں نے یہ پڑھا نہیں ایک لمبے عرصے کے بعد جب میری ملاقات ہو گئی اپنے مرشد پاک سے تو ایک مرتبہ اتفاق پاؤں سے باتیں کھل کر کرنے کا تو اسی دوران میں نے انہیں یہ بیان کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ آیت یوں لکھی ہوئی آتی تھی آسمان پر دیوار پر اور آنکھیں بند کر رنم پر دکھائی دیتی تھی اور ساتھ ہدایت یہ ہوتی تھی کہ میں اسے پڑھوں لیکن سمحہ اور دیادر اسے میں نے پڑھا نہیں تو بڑے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا ہوا کہ اسے تمہیں پڑھا نہیں یہ جنات تھے جو تمہیں وہ آیت دکھا رہے تھے اگر تمہیں اسے پڑھ لیتے تو مجذوب ہو جاتے ہیں اسی طرح مغیر میں سیمٹی ٹو یہ سیمٹی تھری کا واقعہ ہے میں دس محرم کو چھٹی تھی اٹھ کر پاکزن شریف چلا گیا تو وہاں ایسے وقت میں پہنچا کہ دھلائی ہو رہی تھی مزار کی دس محرم کو بابا صاحب کی اپنی اولاد اپنا خاندان ان کا وہ خود پورے ایریا کو جو مزار شریف سے متعلق ہے اسے وہ دھوتے ہیں خاندان والے اور اس کے بعد مزار چالیس دن کے لیے بند کر دیا جاتا مجھے معلوم نہیں تھا اس وقت نہیں تو اس وقت دھویا جا رہا تھا اسے میں جا کے وہاں کھڑا ہو گیا اور لوگوں کے ساتھ چونکہ دیر سے پہنچا تھا تو سکھ سے پیچھے تھا تو ایک صاحب آئے اور میرے بائیں شولڈر کے اوپر سے دیکھ کے مجھے کہنے لگے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے جوتیں چھولی کر لیے تو میں نے دیکھا ایک فقیر تھا اور اس کی پرسنل ہائی جن کو زیادہ اچھے حالت میں نہیں تھی تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید یہ اس طریقے سے مجھے پیسے مانگ رہا ہے میں چونکہ وہاں کھڑا تھا انتظار میں کہ خلائی مکمل ہو جائے تو میں جاؤں تو میں دروشری پڑھ رہا تھا دل میں خلاص آگے کھسک گیا کہ مجھے ڈسٹرم نہ کرے وہ پھر اس نے یہی جمعہ مجھے کہہ دیا وہاں کہ تو کرتے کرتے میں کھسکتا کھسکتا سب سے آگے جا پہنچا دیکھیں وہ بندہ میرے ساتھ چپکا ہوا تھا تو سب سے آگے جا کے کھڑا میں دروشری پڑھ رہا ہوں تو اس نے دفتن ہاتھ بڑھایا اور میرا نیچے کا ہوت مسل دیا اور مسل کی مجھے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں بہت عزت بخش نہیں ہے تمہیں ڈریکٹر جنرل پاکستان بنا دینا ہے یہ ایک نیا ڈھنگے پیسے مانگنے کا تو میں نے اس کا ہاتھ آرام سے ہٹا دیا ایک طرف پھر تھوڑی دیر میں ہاتھ بڑھایا میرا ماں سا رگڑا دیا اس نے اور کہنے گا اللہ نے بہت عزت دینی ہے پڑھے جا پڑھے جا اللہ تجھے بہت عزت دے گا ماں کے خدمت کیے جا تو اور سیڈنلی اس نے ہاتھ میرا یہ بایاں پکڑا اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھسا کے تو کہنے گا پڑھو اور اس نے بڑی بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا مجھے کہا پڑھو میرے ساتھ تو میں نے پڑھا نہیں میں دروش شریف پڑھتا رہا تو ہاتھ چھوڑ دیا اس نے کہنے شابہ 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 پڑھے جا پڑھے جا دروش شریف تم ہی تو اس کے بعد مجھے چھوڑ کے تو اس کے بعد مجھے چھوڑ کے چلا گیا وہاں سے اور بعد میں مجھے مجھے دم خیال ہوا کہ اوہو یہ تو وہ مجذوب تھا جس کا کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ دس محرم کو وہاں یہ مجذوب آتا اور وہ پھر دوبارہ نہیں ملا مجھے کبھی تو اس کا ذکر بھی میں نے شاہ صاحب سے کیا کہ اس طرح وہ مجذوب مجھے پڑھانا چاہ رہا تھا تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ وہ مجذوب ہے اور صحیح مجذوب ہے بنا ہوا نہیں ہے اگر تم اس کے ساتھ پڑھ لیتے تو تم اس سے زیادہ مجذوب ہو جاتے ہیں اب ان دونوں واقعات سے اندازہ ہو جائے گا کہ تاوقت ہے کہ آپ کے مرشد آپ کو جسمانی حالت میں دنیاوی طور پر ملنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ یہ پڑھو تو میرے خیال میں کوئی بھی پڑھائی پڑھی نہیں جانی چاہیے جو خوابوں کے معاملے بڑے عقیب غریب ہیں اس میں ہم اکثر دھوکہ کھاتے ہیں خوابوں کی تعبیر عام طور پر وہ نہیں ہوتی جو ہم ان خوابوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کہیں سے کہیں ہوتی ہے معاملات کچھ ہوتے ہیں اور خواب کچھ اور آتا ہے اس کی تعبیر بالکل مختلف ہوتی ہے ہم میں سے وہ لوگ جو پابند نمازی ہیں درود شریف قصر سے پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں جب وہ کسی وجہ سے کوتاہی کرتے ہیں یہ ناغا کرتے ہیں تو انہیں خواب میں کچھ کی کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ درحقیقت ان کے لیے اشارہ ہوتا ہے جاگ جانے کا کہ کتاہیاں نہ کرو لیکن ہم اسے کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں میں نے ایک نشست میں یہاں ایک خواب کا ذکر کیا تھا بلکہ دو خواب کا تاکہ اس سے آپ لوگوں پر خواب کی حقیقت واضح ہو جائے کہ خواب نظر کیا آتا ہے تعبیر کیا ہوتی ہے میں نے ارز کیا تھا اسے دورہ دیتا ہوں کہ میں اپنی سرکاری ڈیوٹیز کے سلسے میں ایسی جگہ گیا تھا جہاں پانی پینے کو میں یسر نہیں ہے چاہ جائے کہ غسل یا وضو کیلئے پانی ملے تو اس وجہ سے میں چار پانچ روز جتنے دن اس علاقے میں رہا عبادت نہیں کر سکا اور ذکر اذکار کا سلسہ منقطع ہو گیا واپس آ گیا میں تو مجھے حاضی دینا سی مرشد صاحب بس تو رات کو پہنچا تھا اگلے دن سبا اٹھ کے جو گیا تو رات میں نے خواب دیکھا کتوں میں ایک نسل ہے جرمن شیپرڈ کی بہت مشہور نسل ہے اور جرمن شیپرڈ میں بھی ایک ٹائپ ہے جو جیٹ بلیک ہوتی سپاٹلیس بلیک وہ کتہ نایاب ہے لیکن خوبصورت بہت ہوتا تو میں نے خواب میں بلیک جرمن شیپرڈ دیکھا اور بہت پلا ہوا انتہائی خوبصورت کتہ تو بہت خوشی ہوئی دیکھ کے اتنا صحت مند ویل گرونٹ کتہ تو اس کا ذکر میں نے مشہور صاحب سے کیا کہ رات بہت خوبصورت کتہ میں نے خواب میں دیکھا تو وہ چونک کے مجھے کہنے لگے کہ یہ تم نے اپنی عبادات کا سلسلہ ختم کیا ہوا ہے کب سے نہیں عبادت کی تم نے تو میں نے کہا صاحب پانچ چھ دن ہو گئے لیکن وہ مجبوری ایسی تھی کہ میں وضو کرنی پا رہا تھا اور نہ میں غسل کر پا رہا تھا کہنے کہ یہ جو کتہ دکھائی دیا ہے یہ اللہ نے تمہیں میسج دیا ہے کہ دوبارہ سے اپنی عبادات شروع کرو کہ تمہارا نفس پل پل کے اتنا موٹا تازہ ہو گیا جو کتہ ہے اب یہ خواب کی تعبیر دیکھئے کہاں سے کہاں گئی ہے اس طرح اس واقعے سے بھی کئی سال پہلے جب نئی نئی نوکل کی تھی میں نے تو اس وقت میں سوئی گئے اس ملتان میں تھا اور عبادات اور تذبیحات خاص طرح پر اس کا سلسلہ بڑے زوروں پر جاری تھا تو ایک رات جب میں اپنی عبادات سفارے ہو کے سویا تو میں نے دیکھا کہ کسی بازار میں میں جا رہا ہوں اور وہاں کسی صاحب کے مجھے روک کے کہا کہ یہ حویلی جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں تو میں فوری طور پر حضر کو چلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں دروازے پہ ایک دربان کھڑا تھا جو یقین فرشتہ تھا تو جب میں اندر داخل ہونے لگا تو اس دربان نے مجھے روکا کہ کہاں جا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہا تم اندر نہیں جا سکتے تو میں نے پوچھا کہ کیوں کیا ہوا میں کیوں نہیں کہا سکتا کہ تم نے داری نہیں رکھی میں اندر جانے کے لئے بیتاب تھا تو میں نے جھٹ بولا میں نے کہا کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑی سے معاف فرما دیا ہے یہ ہو نہیں سکتا چلیے اندر میں پوچھوا دیتا ہوں تو وہ بھی ایک حضرت تھے صاحب کہ آؤ تو مجھے اندر لے گیا پکڑ گئے اب مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر اس نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہیں نے معاف تو فرمایا نہیں میں نے تو اپنے پاس سے عباد بنا دی ہے تو پول کھل جاگا تو میں نے اس کے بولنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ارز کیا کہ حضور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اندر نہیں آسکتا کیونکہ میں نے داری نہیں رکھی اور میں نے ان سے ارز کیا ہے کہ آپ نے مجھے داری سے معاف فرما دیا ہے تو ایمان نہیں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست پراؤڈ سمائل دی اس کے جواب میں تو وہ فرشتہ یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا اس نے اس سمائل کو افرمیٹیو سنس میں لے لیا تو وہ لوٹ گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا ایک بزرگ آتی تھی دفتر میں وہ کام سے آئے تو میں نے انہیں یہ خواب سنایا میں بہت خوش تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر ان بزرگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ دروش شریف کسرہ سے پڑھتے ہیں میں نے کہا جی ہم کچھ ناغے کر لی آپ نے تو میں نے کہا جی تین دن کا ناغہ ہو آئی سمائے کہلنے کے وہ ناغہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاف فرما دیا ہے تمہیں آئندہ ناغہ نہ کرنا اب اس خواب کی تعبیر خواب کیا ہے تعبیر کیا ہے تو خواب کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں ہمیں بتا گیا کہ یہ پڑھ لو تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بہت پہنچے ہوئے ولی اللہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اب ہمیں براراست تعلیم دے رہا ہے خواب کے ذریعے یہ ایسا نہیں ہوتا اس براراست تعلیم کا مقام آتا ضرور ہے انسان کی زندگی میں لیکن ایک لمبے سفر کے بعد اس سفر میں بہت سے مشکل مقامات بھی آتی ہیں اور انسان لڑکھرانے لگتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ روس ٹوٹ جانے کے بعد وہاں بہت سی اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں ہیں جب روس متحدہ حالت میں تھا تو سطح کے نیچے لہریں توٹتی تھی دین کے بارے میں عیسائیت بھی اور اسلام دونوں کے سرسے میں لیکن حکومتی جبر کی وجہ سے وہ سطح پر اُبھرنے نہیں پاتی تھی وہ لہریں تو جب سے اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں ہی وہاں اب مذاہب پر وہاں کام ہو رہا ہے صرف دین اسلام ہی پر نہیں دوسرے مذاہب پر بھی اور ایک بڑی اکثریت ان میں ان لوگوں کی بھی ہے جو اسلام میں تو داخل نہیں ہیں ان کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے لیکن اسلام میں تصوف کا جو تصور ہے اس کو وہ اپنا رہی ہیں اور جس طرح ہمارے یہاں ذکر اذکار ہیں اور لطائف سطح کو سامنے رکھ کے ہم ذکر کرتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں تاکہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں آ جائے تو وہ انہی لائنز پر روحانی مشکن کرتے ہیں جو آج کل ان میں زیادہ پاپولر چیز ہے جس کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے اسلامی تصوف سے وہ قلب پر ضرب لگاتے ہیں اور اس میں ایسا ذکر بھی کرتے ہیں جس میں ایک ضرب ہے دوسری ضرب ہے سہ ضربی ذکر بھی ہے اس میں چار ضربی ذکر بھی کرتے ہیں وہ لوگ اس کے نتیجے میں ہو یہ جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے سہارے کے ہوا میں مولک ہو جاتے ہیں زمین سے دو چار انچ اوپر پانی پر چلنے کی صلاحیت لے لیں گے اس قسم کی کرامات داخل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے آگے ان کے لئے اندھیرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی کو انتہا سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ اسلامی تصوف میں یہ ابتدا ہے سب سے نچلی سطح کی روحانی ترقی وہ یہ کرامات ہیں خود ہمارے لئے بھی ہم میں سے ایک بڑی اکثریت کے لئے یہ کرامات انتہا سمجھیں گے لیکن یقین جانئے کہ اسلامی تصوف میں یہ بالکل ابتدائی شکل ہے روحانی ترقی پہلا زینہ ہے سادو بھی اسی طرح اسی مقام پر رہتے ہیں اسے اوپر نہیں جا پاتے کیونکہ اسے ہی انتہا سمجھ لیتے ہیں اسلامی تصوف میں انتہا کیا ہے وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا حج کا زمانہ آ رہا ہے اور دو چار روز کے بعد زل حج شروع ہو جائے گا تو اسی کا ریفرنس میں کوٹ کر دیتا ہوں ہم لوگوں کو دیدار کعبہ کا بڑا شوق ہے عوام حالات میں تو دیدار کعبہ بڑی سادت کی بات ہے لیکن اسلامی تصوف میں جو صاحب علم گزرے ہیں ان کا کہنا کچھ اور ہے وہ اس دیدار کعبہ کو دیدار مانتے ہی نہیں اگر وہاں پہنچ کے دیدار حق نہ ہوا ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اصل مقام تو اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ خرم پاک میں چلے جائیں خان خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہاں اندھیر اچھا جائے آپ کی کرامات اور کرامات اور جس کو عام لوگ انتہا سمجھتے ہیں اور انتہا یہ ہے کنری کا تو جائے دیدار حرم دیدار کعبہ وہ دکھائی نہ دے وہاں رب کعبہ دکھائی دے یہ اصل حاصل ہے تصبف کا رب تعالی نہیں ذکر پر زور دیا اور یہ فرمایا کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اُنگتے میرا ذکر کرتے ہیں اب اسی طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مضم لو کہہ مخاطب کر رات کو جاگنے کا نصف شب سے ذرا پہلے یا نصف شب کے ذرا بعد تک جاگنے کی تلقین کی چونکہ قرآن پاک تو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے تو اس لیے اس خطاب کو یہ سمجھا جائے کہ وہ سب لوگوں سے مخاطب ہیں اللہ تو ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں راتوں کو جاگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر آسانی سے کر لیتا ہے شیطان بہت جلدی قابو آتا ہے گناہوں سے بڑی جلدی جان چھوٹتی ہے شبہ داری کی وجہ سے جو شخص رات کو قیام کرتا ہے اور ذکر میں مصروف رہتا ہے خاص طور پر آدھی رات تک آدھی رات سے ذرا پہلے تک یا آدھی رات کے ذرا بعد تک نفس بڑی جلدی قابو میں آ جائے گا نفس سے جان چھوٹی اور جو ہی نفس سے جان چھوٹی تو رہانیت کی منازل تہہ ہونے رکھتی ہیں اسی طرح ذکر اگر صحیح طریقے پر کیا جائے تو نفس بڑی جلدی قابو میں آتا ہے بات لفظ اللہ ہی میں ہے سب کچھ اس میں ذات ہی میں ہے سب کچھ اور اس میں ذات کا ذکر کرنے سے پہلے نفی اور اسبات کی ذرب کی مشک اگر کی جائے جو لطائف ستہ ہیں اس میں لطیفہ قلب تو سینے کی بائیں جانب ہے اور لطیفہ روح سینے کے دائیں جانب ہے یہاں لطیفہ سر یہ دماغ کا درمیانی حصہ ہے لطیفہ خفی پیشانی ہے تو نفی اور اسبات کی ذرب قلب پر لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک مراقبہ کیا جاتا ہے اور مراقبے میں ہم اپنے قلب کو دیکھتے ہیں اور وہ قلب ایسا ایسا دکھائی دینے لگتا اپنے بالکل صحیح شکل میں دھرکتا ہوا دوسرے لفظوں میں انسان اپنی اپنے گوشت اور پسلیوں کے اندر دیکھنے لگتا جھانکنے لگتا تو دل نظر آتا ہے باقی چمکتا ہوا بہت فریش حالت میں وہ دھرک دھرک رہ ہوتا ہے اس طرح دکھائی دیتا ہے اس میں جب کامیابی ہو جائے انسان کو تو پھر اس میں ذات کا ذکر شروع کرتا ہے انسان اس میں ذات کو سلسل چشتیاں میں اور قادریہ میں تو اللہ ہو کے طور پر پڑھا جاتا ہے لیکن اس کی ایک ضرب ایک اور طریقے سے لگتی ہے جس سے بڑی جلدی گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو ہو یہ جو ضرب ہے اس سے بڑی جلدی کیفیت بدلتی ہے اور اس کے بیٹھنے کا پوسچر خاص ہے اس پوسچر کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ جب تک اس حالت میں ہم نہیں ہوں گے ہمارے ایساپ تنے رہتے ہیں تو جب تنے ہوئے ایساپ کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے جو مرتب ہونے چاہیے تو اس میں اردو میں اس آسن کو آلتی پالتی مارک کہا جاتا ہے انگریزی میں کروس لیک بیٹھ جائیے آپ پالتی پالتی مارک لیکن کمر جو ہے بالکل سٹریٹ ہوگی الف کی طرح سیدھی اور تھوڑی سینے کے ساتھ ٹچ کرتی ہوئی تو پھر اس میں ذات کو پڑھا جاتا ہے لیکن اس میں ذات کو ایک اور طریقے سے بھی پڑھتے ہیں جس کا انکشاف بہت دیر کے بعد مٹ پہ ہوا کہ یہ لفظ اس طرح سے کیسے آیا کون پڑھتا تھا اسے بہت عرصے کے بعد میں ایک لمبا عرصہ کوئی بیس پچیس سال اسی جس تجیو میں رہا کہ اس میں ذات کو اس طرح کس سلسلے میں پڑھا جاتا ہے کیونکہ چاروں سلسلوں میں جو یہاں رائج ہیں بردے صغیر میں ان میں یا تو یا اللہ پڑھا جاتا ہے یا اللہ ہو کے طور پر پڑھا جاتا ہے افریقہ میں اور عرب میں شازلیہ سلسلہ زیادہ پھیلا ہے اس سلسلے میں بھی اس طرح نہیں پڑھا جاتا تھا جس کی جس تجیو مجھے تھی وہ لفظ مجھے کہیں سے آتا ہوا تھا اس میں ذات کو ایسے پڑھا کرو میں اس جس تجیو میں تھا کہ یہ اسے پڑھتا کون ہے اسے غالبن 99 میں یا 2000 میں اس کا پڑھا چلا معلوم ہوا کہ یہ تو سلسل جنیدیہ میں پڑھا جاتا ہے ایسے لیکن اس کے اثرات اتنے تیز ہیں کہ اس طرح سے پڑھنے کے لیے ایک تو وقت کی پابندی بڑی ضروری ہے دوسرا نگرانی بہت ضروری ہے جب تک کہ بتا نہ دیا جائے کسی کی طرف سے تاکہ وہ ذمہ داری اٹھا رہے آپ کی اسے اس طریقے سے پڑھنا نہیں چاہیئے کیونکہ اس کے اثرات کو بہت تیز میں نے دیکھا ہے البتہ اللہ ہو تو جلالی ہے اس سے جلال پیدا ہو جاتا یا اللہ جمالی ہو جاتا یا لگانے سے آجیزی آ جاتی ہے اس میں بندگی تو اس نے جمال آئے گا لیکن اللہ ہو اس سے جلال آئے گا اسی طرح جو نفی اور اسبات کی ضرب ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ یہ اسبات اور نفی کی ضرب ہے اس کو احتیاط سکھ کرنا چاہیئے کیونکہ اس سے دل کمزور ہو جاتی ہے یہاں ایک صاحب تھے جو جنہیں خلافت بھی عطا ہوئی تھی ایک بزرگ سے دیرقازی خان میں وہ بزرگ بوگر تھے مصطفی صاحب ان سے انہیں عطا ہوئی تھی اور سلسلہ قادریہ کے تھے میں ان کے پروفیسر ہوا کرتے تھے سپریئر سائنس کالیج میں ان کے ایک اور ساتھی پروفیسر تھے میں ان کے پاس بیٹھا تھا ریٹائر ہو چکے تھے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہومیپیسک کا کام کرتے تھے خدمت خلق کی خاطر تو وہاں میں گیا تو وہ دوائیں کاغذ پر رکھے تو اس کے اوپر ایک وہ لٹو سا لٹکا کے اس کو گھما رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ قریشی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کہنے لگے جنہاں وہ پروفیسر صاحب بیمار ہیں اور ان کی دوائی میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سی انہیں سب سے زیادہ سوٹ کرے گی تو میں نے کہا یہ لٹو کیا گھما رہے ہیں آپ تو میں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ روحانی کام ہے اور یہ لٹو بتا دیتا ہے کہ جو دوائوں نے سوٹ کرتی اس پر کھڑا ہو جائے گا تو میں نے کہا اچھا ہوں ان کو کیا ہوا کہ ان نے کہا سب یہی تو پتا نہیں چل رہا ان کو کیا ہوا ہے تب ہی تو یہ دوائی اس طریقے سے ڈھونڈ رہا ہوں تو میں نے جیسے وہ محی عادت ہے کہ ایسی بات کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی تکا لگ جاتا ہے لوگ مجھے صاحب علم سمجھنے لگتے ہیں تو میرا نفس مطمئن ہو جاتا کہ میں نے بڑا امپریس کر لیا لوگوں تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب جن کر لیجئے کہ آپ قلب کو تقویت دینے کی دوائے کہ جہاں ہیں تو میں نے کہا وہ نکالیے اس پر آپ کا لٹو کھڑا ہو جائے گا تو ان پر بہت سے صاحب کا دل کمزور ہو گیا ہے اس وجہ سے وہ بیمار ہیں تو آپ وہ دوائے نکال لیجئے کام آ جائے گی ان کے تو نکال لیجئے تفات تھا اسی طرح لگ گیا تو وہ دوائے انہوں نے دے دی ان کو بعد میں ان کے معاینے ہوئے ٹیسٹ ہوئے تو پتر لگا کہ واقعی دل بہت کمزور ہے تو مجھے قرآشی صاحب نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ نے کس طرح سے بغیر بات سنے کہہ دیا تھا کہ دل کمزور ہے میں لیجئے بڑی سادہ بات تھی آپ استاد ہیں آپ سے کیا پردہ کہ میں تو ایسی لوگوں کو امپریس کرتا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے چلنا شروع ہو جائے اور میری بابا ہو جائے میں وہاں گیا تھا ایک دن تو وہ ضرب لگا رہے تھے نفعی اثبات کی دل پر ضرب لگ رہی تھی ان کے تو میں انہیں منع نہیں کر سکا کہ وہ پروفیسر ہیں خلاف عدب ہوتی یہ بات تو مجھے اسی دن معلوم تھا کہ ان کا دل جواب دے جائے گا جس انداز میں ضرب لگا رہے ہیں تو یوں آپ نے کہا کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں بیماری ٹریس نہیں ہو رہی تو میں نے آپ سے فورنرز کر دیا کہ سب ان کا تو دل کمزور ہو گیا دل کی تقویت کی دوہ نکال لیجئے قصہ یہ ہے کہ یہ جو نفعی اثبات کی ضرب ہے یہ زیادہ نہیں لگانی چاہیے اس سے دل کمزور ہو جاتا اور پھر یہ دل جواب دے جاتا اس کا تو ایک آسان علاج ہے کہ اگر آپ بہت ہی شوقین ہیں ضرب لگانے کے تو ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صرف نفعی کی تین بار ضرب لگائی ہے تین بار سے زیادہ مت لگائیں اللہ 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 وہ ضرب لگاتے ہوئے قلب کو دیکھئے اپنے اس سے فائدہ بہت ہو جائے گا یہ معلومی خوابوں سے چلے اور کدھر کو جا پہنچے بتائیے یہ حج کا زمانہ ہے اللہ تعالیٰ آپ آپ کو سعزت بخشی حج کی اور یہ فرض بھی ادا ہو جائے ایک صاحب نے آکے تلا دی تھی حضرت جناب حسن بسری صاحب کو کہ حضور میں حج کر آیا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ جب تم حج کو گئے تھی تو گناہوں کو گھر سے نکال کر گئے تھی یا نہیں میں نے کہا صاحب یہ کام تو میں نہیں کر سکا تو فرمایا جب تواف کر رہے تھے تو مشاہدہ حق ہوا کہ نہیں صاحب یہ تو نہیں ہوا جب صحیح کر رہے تھے تو نفسانی خواہشات مار دیں کیسا وہ تو نہیں کر سکا کہ جب عرفات میں تھے تو مرادات سے جان چھڑا لی کیسا وہ تو نہیں ہو پایا کیا پھر تمہارا حج نہیں ہوا واپس جاؤ اور دوبارہ حج کر کے آؤ تو حج کو جب ہم جائیں تو صرف ایک فرض عبادت کو ادا نہ کریں بلکہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور اس انداز میں دوبارہ گناہ نہ کرنے پائیں نفسانی خواہشات کو اس انداز میں ختم کر دیں کہ وہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھانے پائیں اپنی خواہشات دنیاوی خواہشات کو اس طرح سے کنٹرول میں لے آئیں کہ وہ خواہشات ہمیں کبھی کسی چیز پر مجبور نہ کر سکیں اور اللہ کے اس قدر قریب ہو جائیں کہ وہ ہمیں دکھائی دینے لگے تو پھر تو وہ حج ایک ولی کا حج ہو جائے گا اور وہ کوئی اتنا دشوار نہیں ہے انسان کر لیتا ہے اگرچہ میں نہیں ابھی تک کر پایا لیکن نصیت کرنا سب سے آسان کام ہے تو نصیت کرنے میں حرج کیا ہے جب بھی حج کو جائیں تو یہ باتیں یاد رکھئے تو وہ صحیح معنوں میں فریض آدھا ہوگا انشاءاللہ پھر اگلی اتوار ملاقات ہوتی بشرت زندگی